تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شریب ملک کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس میں وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے قومی کرکٹر کی گاڑی کو حادثہ وہاب ریاس کی کار کے ساتھ ریس لگاتے ہوئے پیش آیا نجی ٹی وی کے مطابق قومی کرکٹر شریب ملک حادثے کے نتیجے میں بڑے نقصان سے بال بال بج گئے ان کی گاڑی کو تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا جس میں وہ محفوظ رہے بتایا گیا ہے کہ شریب ملک اور وہاب ریاس دونوں کار پر ریس لگا رہے تھے کہ شریب ملک نے تیز رفتاری کے باعث گاڑی کا کنٹرول کھو دیا شریب ملک جب وہاب ریاس کی گاڑی کو کراس کرنے لگے تو ان کی گاڑی تیز رفتاری کے باعث ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں شریب ملک کی گاڑی کو شدید نقصان پہنچا اور گاڑی کے انجن کا حصہ مکمل طور پر تقریبا تباہ ہو چکا ہے تاہم خطرناک حادثے میں قومی کرکٹر شریب ملک محفوظ رہے جس پر شریب ملک نے اللہ کا شکر ادا کیا حادثے سے متعلق بتایا گیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ کے ڈرافٹنگ جیسے ہی مکمل ہوئی تو تمام کلالی اور فرنچائز آنرز واپس روانہ ہو رہے تھے شریب ملک سپورٹس کار پر آئے تھے ان کی گاڑی کا کافی چرچہ ہو رہا تھا جیسے ہی شریب ملک اور وہاب ریاض نیشنل ہائی پرفارمیس سینٹر سے نگلے تو گاڑی کے سلنسر کی کافی آواز تھی گاڑیاں ابھی سو میٹر رفتار سے چلی تھی کہ تیز رفتاری کے باعث تین گاڑیوں سے ٹھکراتی ہوئی ٹرک میں جا لگی وہاب ریاض نے نئی گاڑی لی ہوئی تھی جبکہ شریب ملک کی دو ہزار تین موڈل کی گاڑی ہیں تاہم شریب ملک اور وہاب ریاض محفوظ ہیں وہاب ریاض ہی ان کو اپنی گاڑی میں بٹا کر نیشنل ہائی پرفارمیس سینٹر واپس لائیں شریب ملک کافی پریشان اور گبرائن ہو رہے تھے